کہ اپنے اجداد کی سیکھ پڑھتے رہو اپنے پرخوں کی تاریخ پڑھتے رہو حکمرانوں کی سازش سمجھتے رہو ظلم پڑھتے رہو چیخ پڑھ کے ملک میں ہم برابر کے حق دار ہیں کون ان کے کہے سے نکل جائے گا کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں محبت بھائی چارے کے دیوانے دن ہی لوٹا دو وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو یہ اچھے دن تو امبانی اڈانی کو مبارک ہو پہنچاں نا اپنی تالیوں کے ساتھ ان مصروں کو دلی تک کہ یہ اچھے دن تو امبانی اڈانی کو مبارک ہو ہمیں ایسا کرو صاحب پرانے دن ہی لوٹا دو بہت سارے لوگ کہتے تھے چھپ ہو جائے گا اب نہیں بولے گا لیکن جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا جو اس بات پہ خوش ہیں ہم سے لب نہ کھولا جائے گا ان سے کہو ہم توفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا میں پڑھتا ہوں آخری بند اور مجھے تیار رہیے گا سنجھوئے رکھئے گا اپنی تالیوں کو ضرورت پڑے گی کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں نفرت کے سمندر میں میں کھو ہی نہیں سکتا اور دعا ہے تو مجھے اب چاہیے کہ نفرت کے سمندر میں میں کھو ہی نہیں سکتا میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا یہاں سے وہاں تک تیار ہے نا انداز میرا میں کر لیتا ہوں بیٹھ جاؤ آپ لوگ بیٹھ جاؤ دیکھو آپ مجھے پھول دے رہے ہو وہ بھی گلاب کا اور وہ بھی نکلی تو جب بھی دینا آپ اصلی پھول دینا تو اچھا رہے گا تب پھر ٹھیک رہے گا اب انداز میرا مجھے داد ملے کافی ایک ارشاد کہ وہ پھول ہوں وہ پھول ہوں جو خار کی چھاتی پہ کھلا ہوں میں لال کلا لال کلا لال کلا ہوں ویسی داد نہیں ہے جسی سمجھئے جہاں سے میں بات کو کہہ رہا ہوں مجھے دعائیں ملے کہ وہ پھول ہوں وہ پھول ہوں جو خار کی چھاتی پہ کھلا ہوں میں لال کلا لال کلا لال کلا ہوں میں لال کلا ہوں میں ہند کے ہر شخص کی چاہت کا سلا ہوں میں لال کلا لال کلا لال کلا ہوں میں لال قلا ہوں تاکہ آپ اس رنگ میں آ جائیں کہ محبت بھائی چارے کے دیوانے دن ہی لوٹا دو محبت بھائی چارے کے دیوانے دن ہی لوٹا دو وہ سستی ڈال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو وہ سستی ڈال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو یہ اچھے دن تو امانی اڈانی کو مبارک ہوں پہنچانا اپنی تالیوں کے ساتھ ان مصروں کو دلی تک کہ یہ اچھے دن کو امانی اڈانی کو مبارک ہوں ہمیں ایسا کرو صاحب پرانے دن ہی لوٹا دو ہمیں ایسا کرو صاحب پرانے دن ہی لوٹا دو بہت خوبصورت مشہارہ چل رہا ہے آپ تھوڑا سا موٹ میں آ جائیں اس لئے ہاں میں وہ بھی سنا دیتا ہوں جس کے لئے بچے مجھے حکم دے رہے ہیں میری نئی نسل مجھے حکم دے رہی ہیں کوئی نام نہیں لوں گا بس صلیقے سے اشارے میں اپنی بات کہوں گا اور آپ وہاں تک پہنچ جائیں کہ کہاں سویا ہے کمال ہے بارہ بنکی کمال ہی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے وہ بارہ بنکی کا ایک آدمی جو ہے وہ آنن فانن میکن ٹرین پکڑنے کے لیے لکھنو اسٹیشن پہ پہنچا ٹکٹ نہیں لے پایا دلی جانا تھا بینہ ٹکٹ کے چڑ گیا جب بینہ ٹکٹ کے چڑ گیا تو ایک ٹیٹی اتنے میں تھوڑی دیر ٹرین چلنے کے بعد آ گیا تو اس کو لگا آج تو بھنس گیا آج تو مارے جائیں گے اس نے چادر نکالی دو رکعت نماز کی نیت کی اس نے سوچا جب تک نماز ختم ہوگی تب تک ٹیٹی چلا جائے گا لیکن ٹیٹی بھی جو ہے وہ آپ کی کہاں کا تھا وہ دیوہ مہدیوہ کی سرزمین کا تھا اس نے سمجھ لیا کہ کھیل کیا ہے بیٹ گیا وہ اب وہ اس نے رکعت نمبی کی اتحیات کو تھوڑا لمبا کیا سب کچھ کیا لیکن سلام تو پھیرنا ہی تھا اس نے جیسے ہی سلام پھیرا ٹیٹی ٹکٹ مانگنے کے لیے آگے بڑھنے والا تھا اتنے میں پھر سے وہ مسلحے پہ کھڑا ہوا اس نے کہا نیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز دلی تک اب کیا کر سکتے ہو یہ ہے بارہ بنکی اس بارہ بنکی سے کوئی پار نہیں پا سکتا اس میں کوئی تورہ نہیں تو آپ جس جو حکم کریں گے وہ مجھے پورا کرنا ہے وہ کیسا بھی ہو آپ کا حکم ماننا ہی ہے جب آپ کا حکم پیل پنیا جی اور اربین سنگھ گوب جی نہیں ٹال پاتے تو میں باہر سے آ کے کیسے آپ کا حکم ٹال سکتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں یہاں میرا بہت اچھا دوست تاریف بیٹھا ہے وہ آج ائرپورٹ سے پکڑ کے لانے میں اس کا بڑا منراتانوچ پنیا صاحب مارے ساتھی بیٹھے ہیں میں نظم پڑھتا ہوں تھوڑا آپ اس رنگ میں آ جائیں پھر ایک آدھ آپ کو اور اچھی نظم سناؤں گا کہ کہ کہاں سویا ہے چوکیدار لگنا چاہیے پھر ایسے کام نہیں چلے گا مجھے لگے کہ ہاں آپ سننے کے موڈ میں پیچھے تک آپ کی دعائیں ملیں کہ کہاں سویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار مائیک بھی جیسے بدلہ لینے پر اتار ہوا چوکیدار میں ایک بار کہہ رہا ہوں تو یہ دو بار دھوڑا رہا ہے تھوڑا سا بہتر کر دیں اسے کہ کہاں سویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار گیس سلنڈر کی قیمت بھی ایک ہزار کے پار کہاں سویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار ایسے کام نہیں چلے گا ادھر جو لوگ کھڑے ہیں وہ تو بالکل خاموش ہیں میں پھر سے پڑھتا ہوں کہ کہاں سویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت رہی سے کڑا مار کہاں سویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار بہت اچھا سن رہے ہیں آپ بہت موڈ میں سن رہے ہیں میں آپ کو سلام کروں گا آپ کی ذہنیت کو سلام کروں گا آپ اب میرے رنگ میں آ چکے ہیں میں مجھے نجیب کی نظم کے لئے حکم ہے میں انشاءاللہ وہ بھی سناؤں گا مجھے ایک دو نظموں کے لئے اور بھی آپ کی فرمائشیں ہیں میں وہ بھی سناؤں گا لیکن ہاں وہ بھی سنا دیں گے لیکن ایک نئی نظم میرا من کر رہا ہے یہاں سنانے کا کہ ایک برا دور آیا ہٹل جائے گا میں نئی نظم سنا رہا ہوں مجھے نئے طریقے سے سن کے بتائیے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ تاریخ کے پنوں میں دس سال بیس سال پچیس سال ایک نکتے سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں میں پڑھتا ہوں مجھے ایک بار پورا پانڈال تالی بجا کر کے حکم دے اس نئی نظم کے لئے میں پڑھتا ہوں کہ ایک برا دور آیا ہٹل جائے گا ایک برا دور آیا ہٹل جائے گا وقت کا کیا ہے ایک دن بدل جائے گا پہلا بند پڑھتا ہوں کہ وقت کی نابض پر ہاتھ رکھے رہو مشاعرے تربیت بھی کرتے ہیں مشاعرے حوصلہ بھی دیتے ہیں میں وہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں وقت کی نابض پر ہاتھ رکھے رہو اور دعاوں کو بھی ساتھ رکھے رہو اپنے بچوں میں تعلیم پیدا کرو اور قابو میں جذبات رکھے رہو کہ رب کی رحمت پہ ہر پر بھروسہ رکھو لڑ کھڑایا قدم بھی سنبھل جائے گا ایک برا وقت آیا ہے تل جائے گا وقت کا کیا ہے ایک دن بدل جائے گا اور سننا میری یہ بات میرے یہ مسرے کہ اپنی قسمت کا رونا تو رونا نہیں اپنے عشقوں سے دامن بھی گونا نہیں نفرت ایک دن ہار ہی جائیں گی رب کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں ایسے کام نہیں چلے گا مجھے سن کے بتائیے یہ مسرے میں پھر سے پڑھتا ہوں کہ اپنی قسمت کا رونا تو رونا نہیں اپنے عشقوں سے دامن بھی گونا نہیں نفرت ایک دن ہار ہی جائیں گی رب کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں کہ دل میں ایمان کی شمع جلا کر رکھو مہار لگا نا میری بات پہ کہ دل میں ایمان کی شمع جلا کر رکھو ورنہ کوئی اندھیرا نگل جائے گا ایک برا وقت آیا ہے تل جائے گا وقت کا کیا ہے ایک دن بدل جائے گا آخری بند پڑھتا ہوں اس نظر کا کہ اپنے اجداد کی سیکھ پڑھتے رہو اپنے پرخوں کی تاریخ پڑھتے رہو حکمرانوں کی سازش سمجھتے رہو ظلم پڑھتے رہو چیخ پڑھتے رہو مہار لگا نا پارہ بنکی والوں جو میں کہہ رہا ہوں کہ ملک میں ہم برابر کے حکدار ہیں کون ان کے کہے سے نکل جائے گا ایک برا وقت آیا ہے تل جائے گا وقت کا کیا ہے ایک دن بدل جائے گا